بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو اس کے چند سال کے بعد کتابیں لکھی گئیں ڈاکومنٹس ریلیس کیے گئے انٹیلیجنس اداروں نے اپنی انسیسمنٹ دی تو اس میں سوویت یونین کے زوال کے داستان نے وہ تمام کی تمام چیز پوتن نے اپنے دماغ میں رکھ لیں اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ان لیسن سے سبق سیکھنا ہے اور اسی کو استعمال کر کے میں نے امریکہ اور یورپ کی بربادی کرنی ہے یہ اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا اور نمبر ٹو اس نے اپنے دماغ میں رکھا تھا کہ میں نے اتنا طاقتور روز کو بنانا ہے کہ میں نے جتنے اپنے کھوئے ملک ہیں وہ سارے واپس لینے جب آج سے کچھ سال بعد امریکہ کا جب زوال پوری طرح پیک پر چلا جائے گا تو کتابیں لکھی جائیں گی تو اس میں نمبر ون چیز یہ آئے گی کہ امریکہ کی بربادی اس کے تکبر کی جو سب سے بڑی نشانی تھی وہ جا کر افغانستان میں ٹوٹی اور امریکہ کی بربادی کی جو پیک ہوئی وہ روس پر پابندیاں لگانے کے بعد روس اور یکرین کے معاملے پر کودنے کے بعد ہوئی جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے اس پر امریکہ پورے یورپ کی اتنی بڑی شکست ہو رہی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اتنی بڑی شکست ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کا سارا پلان پوتن کا چل رہا ہے سارے ممالک برباد ہو گئے ہیں امریکہ کے ایک جنرلسٹ ریچرٹ میٹ ہرسٹ انہوں نے جو انالیسس کیا ہے وہ بلکل حقیقہ ٹی وی جس طرح آپ کو بتاتا آرہا تھا اگزیکٹلی اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ وہ روس پر پبندیاں لگا کر روس کو شکست دے رہے ہیں در حقیقت روس پر پبندیاں لگانے کے بعد اصل میں سب سے بڑی بربادی انہی ممالک کی ہو رہی ہے انہوں نے کہا آپ آئل کو دیکھئے آئل کی قیمتیں دو ہزار آٹھ کی بلند ترین سطح پر یعنی بس چند دن اور اور اس کے بعد شاید آپ کو نظر آئے گا کہ آل ٹائم ہائی چلی گئی اس کے بعد اس نے کہا ساری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے روس کا نقصان کرنے چلے تھے پبندیوں کی وجہ سے نقصان پوری دنیا کا ہو رہا ہے یورپ کے اندر گیس ختم ہو چکی ہے گیس کی پرائسس ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں اس نے کہا اس پورے کرائسس میں رشیہ نے تیس سال کی ڈیل فائنلائز کر لی ہے چائنہ کے ساتھ گیس دینے کی یعنی یورپ گیس نہیں لے رہا چائنہ لے رہا چائنہ کی یہ صورتحال ہے کہ چائنہ اگر گیس لیتا ہے تو پورے یورپ میں اتنے لوگ نہیں بستے جتنے چائنہ میں ہیں اس سے زیادہ تو وہاں پر چلی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس ساری کی ساری ڈیل یورو کے اندر ہوئی ہے اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت چائنہ کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ یورو کی قیمت اس وقت نیچے جا رہی ہے اور امریکی ڈالر میں ٹریڈ نہیں ہو رہی یعنی اس نے ربل پر پابندی لگائی امریکیہ نے جو ریشن کرنسی ہے اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ریشیا پر ویزا اور ماسٹر کارٹ کی پابندی لگی اس نے کام یہ کیا امریکی ڈالر میں ٹریڈ ہی بند کر دی اس نے چائنہ کے یونین پی کے اوپر اپنے آپ کو چانسفر کر لیا اور اب یورپین یہ دیکھ رہے ہیں ہم جائیں گے کہا اب اس صورتحال میں سب سے بڑا فیکٹر پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیوکلر سٹیٹ کی جانب سے ہوا کہ وہ جا کر ریشیا سے بیس لاکھ ٹن گندم اور انرجی یعنی گیس کا معاہدہ کر رہا ہے یعنی جس چیز سے دنیا روکنا چاہ رہی تھی اب نئے محاص بن گئے وہاں پر جا کر ریشیا کو فائدہ ہی فائدہ ہو گیا یورپ پورے کے پاس گیس ہی نہیں ہے اور الین جی ان کو ملنے ہی گئی اب اس پورے کھیل کے اندر امریکہ کی یہ صورتحال ہوگی اس کی ساری چالے ناکام ہو گئی ہے کہ وہ پہلے سعودی عرب جاتا ہے وہاں کچھ نہیں ملتا اب وہ جا رہا ہے وینیز ویلا اور وینیز ویلا کے موڈورو کے پاؤں پڑھنے جا رہا ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں امریکہ کی بادشاہ زمین بوس ہو رہی ہے کہ اسے ایک عام سے تھرڈ کلاس ملک کے پاس جانا پڑھ رہا ہے کہ بچالو مجھے ورنہ میری ساک برباد ہو رہی ہے دنیا دھتکار رہی ہے پاکستان ان کے ساتھ مل چکا ہے اب اس پورے کھیل کے اندر ویسٹ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر ریشیا کو یہ پنش کرنے جا رہے تھے اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس شکر میں یوریشیا اور گلوبل ساؤت کلوز ہو گئے ہیں یعنی امریکہ نے جو پابندیاں لگائی تھی الٹا اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ امریک کی ڈالر کی موت ہونے جا رہی ہے کیونکہ یورپ تو بربادی کی طرف ہے اب اگلے کچھ عرصے کے اندر یورپ کی امریکہ کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے اب حقیقت ٹی وی آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ اثر میں یہ چیز کیوں ہوگی دیکھیں یہ تمام کے تمام تجزیہ آپ نے جو بھی باتیں ہیں وہ سنی یہ امریکی جنرلسٹ نے بلکل ٹھیک انالیسز دیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کو یعنی معاملہ اس طرح پوجھ گیا ہے کہ یورپی یونین کے جو لیڈر ہے جو پریزیرنٹ ہے وہ امران خان کو کال کر رہے ہیں کہ آپ جائیں پوتن کو سمجھائیں اس جنگ سے روکے اصل میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے تیسری جنگ عظیم بنانے سے روک رہے ہیں کیونکہ یورپ کو سمجھ آگئی ہم تو برباد ہے امریکہ نے تو نہیں امران خان کو کہا امران خان نے دھمکی دی ہے یورپی یونین کو اور آپ سوچئے کمزور جب طاقتور کو دھمکی دیتا ہے تو طاقتور اصول ہمیشہ یہ ہے کہ طاقتور اس کو کچلتا اس پر پابندیاں لگا تو اس کی فیور چھوڑتا ہے یورپ پر پابندیاں نہیں لگی لیکن رشیہ پر پابندیاں لگی لیکن الٹا نقصان یورپ پر ہو رہا ہے اب آپ سوچئے بھارت یہ سوچ رہا تھا جو ان کی لابنگ فرم ہے یورپی یونین میں کہ پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کر لی انہوں نے آپ کو دھمکی دی الٹا یورپی یونین کے پریزیرنٹ نے امران خان کو کال کر دی کہ آپ بچائیں ہمیں کیونکہ تیسری جنگ عظیم سر پر کھڑی ہے اور تیسری جنگ عظیم ہے امریکہ کا نقصان ہونا اور پورا یورپ اڑ جائے گا اب اس صورتحال میں وہ اڑے نہ اڑے مہنگائی سے گیس کی شورٹیج سے لاکھوں لوگ وہاں مرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کو پریشانی اس بات کی ہے اگر کسی پاور پلانٹ کے حصے پر جو کہ اہم ترین ان کا نیوکلئر ریاکٹر ہوتا ہے وہاں پر کوئی دھماکہ ہو گیا اور ریڈیئیشن پاس ہو گئی اس کے بعد یورپ میں جو لاکھوں لوگ مریں گے امریکہ اس سے اتنا سفر نہیں کرے گا جتنا یورپ کرے گا یورپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ نہیں دیکھی کہا تھا کہ وہاں پر جتنا آمن ہے اس پورے ارتھ پر نہیں ہے اس صورتحال میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بربادی ہو رہی ہے لہٰذا وہ امریکہ کے خلاف جائیں گے اب آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا پوری کی صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کے معاملے پر نہ پاکستان ان کے ساتھ ہے نہ بھارت ان کے ساتھ ہے نہ چائنہ ہے نہ عرب ورلڈ ہے نہ افریکن کنٹریز ہیں اور نہ ہی دنیا کے بڑے بڑے اور ممالک آپ اگر پاکستان کو نکال دے بھارت کو نکال دے چائنہ کو نکال دے تو دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی تو یہی بن جاتی ہے تو آدھی سے زیادہ آبادی تو ان کے ساتھ نہیں ہے اور عرب ورلد تیل کے معاملے پر کیا تھپڑو آ رہا ہے محمد بن سلمان نے محمد بن سلمان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا وہ امرجنگ لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں انہوں نے پہلے وہ ٹائم تھا کہ اوور سپلائی کر کے اپنا بیڑا گھر کیا اب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں بتائیں امریکہ کہاں پھر کھڑا ہے یعنی آپ سوچ لیں پورا نیٹو فیل ہو گیا پہلے آپ نے فیل ہوتا دیکھا افغانستان میں جوتے کھا کر نکلے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کا پریزیلنٹ کہتا رہا ہے کہ تم مدد کرو کبھی وہ بھارت کو کہہ رہا ہے امریکہ کو اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے یعنی آپ مثال کے دور پر ایک امریکی بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر ایک پاکستانی بیٹھا ہے یا ایک بھارتی بیٹھا ہے وہ سوچے گا کہ پرسو قیمت تھی کچھ تیل کی لیکن اچانک دو چار دن بعد چونکہ ڈبل قیمتیں ہو گئیں باقی صاحب نے تو ابھی نہیں بڑھے لیکن دنیا کے باقی ممالک میں تو بڑھا دی وہ کہیں گے کہ کیوں ہوا سارے پوسیں گے امریکہ کو تم نے پابندی لگائی تمہاری وجہ سے ہوا اب بتائیے امریکہ سے لے کر پوری دنیا میں لوکس کے خلاف ہوں گے امریکہ کے یورپ کے اب وہ کہیں گے اپنے لوگوں کا بھائی ہمیں جنگ نہیں چاہیے دو یکرین چلا جاتا ہے ہماری بلا سے جائے لیکن ہمیں سکون چاہیے اس پورے کھیل میں امریکی صافی نے وہ بات کہی ہے کہ امران خان نے بھی پتہ پھینک دیا پاکستان نے پورے خطے نے پھینک دیا ناکامی کسی کی اگر ہو رہی ہے اس جنگ کے اندر تو یا تو وہ امریکہ کی ناکامی ہے یا پورے یورپ کی ناکامی ہے اس کے علاوہ فلحال کسی کی ناکامی ہوتی نظر نہیں آرہی اور دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ زمین بہت سوڑا ہے اور اس میں روس فاتحہ کے طور پر آیا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں